بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ کشمیزی سٹائل گوشت کے سالن کی ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی لائٹ مسالے اور تھوڑی زیادہ پیاز کے ساتھ ہی ریسپی بہت ہی ذائقے دار بہت امیزنگ ریسپی ہے کسی بھی طرح کی روٹی چاول کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے یہاں پہ 60 سے 70 ایمل کے قریب ہم نے مسٹر آل اچھے سے گرم کر لیا اس کے بعد ہیٹ کو بالکل لو کر دیا ہے ہاف کے جی اچھے سے واش کیاوا گوشت اس میں ایٹ کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے لوٹو میڈیم ہیٹ پر اسے بھون لیں گے اور اس میں کچھ ثابت مسالے ایٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے سے ثابت مسالے ہیں تو یہ مسالے بھی چاہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں بگر مسالوں کے بھی یہ ریسپی بنائی جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے صرف پیاز اس کے ساتھ تھوڑے سے لیسن کے ساتھ تھوڑے سے لال میرچ کے ساتھ لیکن فلیور کے لیے ہم نے تھوڑے سے مسالے ایٹ کی ہیں اب بھون لیں گے گوشت کو دو منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اور یہاں پہ ہم نے پندرہ سے بیس لیسن کی کلیہ لی ہیں اور چھے سے ساتھ ہری میرچ ہے یہ ڈال کے بھی ہم نے ہلکا سا ملا لینا ہے چلا لینا ہے اور ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ملا دیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ ہیٹ کو لو رکھیں گے اور چیزیں ڈالتے جائیں گے ون ٹیسپون نمک ایٹ کر دیا یا ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹیسپون کے قریب ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کریں گے تو ہر ایمیج بھی ایٹ کیا ہے تو اس حساب سے آپ نے جائے کے حساب سے ایٹ کیجئے گا اور اب اس میں ہم نے پیاز ایٹ کر دینا اس طرح سے پیاز کو چھلوں میں کٹنا ہے اس طرح کی بیڑی کٹی بھی پیاز جلدی سے گل جاتی ہے پیاز آپ کو تقریباً گوشت کے سمتھنگ برابری لینی ہے جیسے آپ کا پانسو گرام ہم نے گوشت یہاں پہ لیا تو ہم نے قریب چارسو گرام پیاز لے لی ہے اور یہاں پہ قریب ون این ہاف ٹیبل اسپون سو آف وڈر ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں پیاز کو اتنا بھوننا ہے کہ پیاز تھوڑا پانی چھوڑے گی اور اس کے بعد پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اور آئل الگ ہو جائے گا تو پیاز کی ہم نے اچھی طرح سے بھونائی کر لینی یہاں پیسہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑے پانی کے ساتھ کوکر میں سیٹی لگا لیں گوشت گل آ لیں دس سے پندرہ منٹ پر اس کے بعد بھون لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں بھونائی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پیاز کی بھونائی ہم نے پہلے ہی کر لی ہے قریب دس منٹ لگ گیا ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ہم نے دیکھی ہے بیچ بیچ چلاتے ہوئے پیاز کو بھون لیا ہے پیاز لوز ہو گئی اچھے سے اور آئل الگ ہو گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈال کے گریبی اتنی لگانے کے ساتھ آپ کو لگا لینا ہے ابھی اسی حساب سے آپ لگا لیں پتلی لگانا تو پتلی تھک لگانا تو تھک لگا لیں یہاں پہ ہم نے میڈیم سی لگائی ہے اب دو ٹیوریسپن ہم نے اس میں کسوری میتھی بھی آئٹ کر دیا اور اچھی طرح سے ملا دیا اب کوکر کو کور کر دیں گے اور ایک سیٹی ہائی فلیم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لوٹو میڈیم کر کے تقریباً پندرہ میڈٹ ہم نے گوشت کو گلا لینا ہے آپ کا گوشت جیتنا دیر میں گلنے والا ہے اس حساب سے آپ ٹائم دیجئے گا ایک سیٹی ہائی فلیم پہ آنے کے بعد جو ٹائم دی جاتا ہے وہ آپ گوشت کے ٹائمنگ آپ کی گوشت کی قوالٹی پہ ڈیپن کرتا ہے تو لوٹو میڈیم ہیٹ پہ گوشت کو گل جانے تک ہم نے پکا لیا ہے آپ کوکر کو کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اچھا سا روگن بھی اوپر آیا ہوا ہے لیکن ابھی ہم اسے اچھی سے چلائیں گے کہ اس کی پیاز گھول جائے اچھے سے آپ چاہے تو کم پانی میں سیٹی لگا کے اس ٹائم اچھے سے بھولنے تو پیاز گھول جائے گی تو گریوی آپ کو اچھی سی مکس چاہیے تو آپ کم پانی کے سیٹی لگائیں دونوں طرح سے آپ بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا اس سے چلا چلا کے پکا لیں گے پانچ منٹ تو اس کی تھوڑی سی گھوٹائی ہو جائے گی تو بہت ہی ککلی بنتا ہے اس طرح سے ایک بار میں آپ سیٹی لگائیں تو اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو اسے اچھے سے پکا لیں گے تھوڑی سی گھوٹائی سی کر لیں گے اس طرح سے اور گوش بھی چیک کر لیتے ہیں گوش بھی اچھے سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھیں یہ تھوڑا سا مکسی ہو گئی ہے پیاز اور اچھے سے پک رہی ہے بہت تیز تیز پک رہی ہے ہیٹ کو یہاں پہ تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے پانی ہم نے تھوڑا سا اور بڑھا لیا اوپا سے تھوڑی سی ہری مرچ اور ہری دھنیا ایٹ کر دیں گے فلیور کے لیے اور دو منٹ بس ان چیزوں کے ساتھ پکائیں گے تاکہ یہ دھنیا اور مرچ کا اچھا سا فلیور آ جائے اس کے بعد ہیٹ بن گا کے پانچ منٹ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ روگنگر اچھے سے اوپا سیپٹڈ دکھنے لگے اس کے بعد ہم آپ کو سر کر کے دکھائیں گے تو بس اتنی ایزی اور سیمپل طریقے سے گوشت کا یہ سارن بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت مزے گا لگتا ہے یہ جتنا سیمپل ہے جتنے کم مسالوں میں لیکن یہ اپنا اس کا ایک بہت اچھا سزائقہ ہے آپ اسے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ فل انجوائے کریں گے آپ سبھی اسے بہت پسند کریں گے انشاءاللہ تو ضرور بنائیے گا ایک بار اس طرح سے گوشت کے سارن کی یہ ریسیپٹ اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپٹی کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ